بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر نکران پیر صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کے جج آئیشہ ملک پہلی خاتون جج ہیں دوہ در تیش میں آئیشہ چیف جسچس بھی بن سکتی ہے ان کی تقرری میرٹ پر ہوئی ہے بہت قابل لڑکی ہے آستین کے سامپوں کو پکڑیں گے ملک کی جڑے کاٹنے والوں کو بھی پکڑیں گے چین نے تیوان کا جزیرہ گھیر لیا امریکی بیڑا مدد کیلئے پہنچ گیا ہے تیوان چین کی ملکیت ہے چین اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے جنرل باجوہ کیا کرنے والے ہیں حملہ بھی ہونے والا ہے جو حملہ کرے گا مو کی کھائے گا جنرل باجوہ نام نیحات سے اسدانوں کی گیم ختم کرنے والے ہیں یہ بہت پکی گیم کھیلتا ہے اس کی استادی بھی پکی ہے یہ بھی پکا ہے جنرل باجوہ نے ان کو دو نمبر بند گلی میں پھینک دیا ہے چین سرچ کے بعد ایک اور چیز بنا لی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دماغ کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیا ہے نائن الیون جیسا واقعہ ہونے والا ہے تیسری جنگ عظیم بہت قریب ہے دو نائن الیون ہوں گے پہلے کی طرح کا نائن الیون نہیں ہوگا وہ تو ٹریلر تھا اب پوری فلم ہوگی طلبان کہتے ہیں انہوں نے امریکہ کو ختم کر دیا ہے انہوں نے ختم نہیں کیا امریکہ تو اب ختم ہوگا اس پر شہاب ساکب گرنے والا ہے زاویہ کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے امریکہ شہاب ساکب کی زد میں ہے یہ سمندر سے نکلا تھا سمندر میں ہی غرق ہوگا پاکستان کی پاک فوج جو ہے جب ان کے خاندان ان کو بھرتی کیلئے بھیجتے ہیں ایک بہت نبی کریم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پر لے آؤ سب صحابہ سامان لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں ایسے ہی پاک فوج کے سپائی جب بارڈر پر ڈیوٹی کے لئے جاتے ہیں تو اپنے گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر چاہتے ہیں پاک فوج کے سپائیوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جو چھوڑ جائے جب پاکستان کا کوئی بھی سپائی سے سلیفٹنٹ تک کرنا سے میجر میجر سے برگیڈی اور پھر جرنل ان سب سے کسی بھی وقت پوچھ لو تو وہ بتائیں گے کہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہیں جرنل باجبہ کا عظم کے سارے دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے ہمارے جوانوں کے شہادت کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا ہر حال میں دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے پاکستان میں مکمل طور پر امن بحال کرنا ہے لاہور میں بھگدر نظر آ رہی ہے لاہور شہر خون سے نہا جائے گا دہشتگردی بھی ہو سکتی ہے لاہور میں امن نظر نہیں آ رہا واگا باڈر پر توجہ دو ہمارا دشمن موزی ہے بھارتی عدالت میں موڈی کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے گائے ان کی ماں ہے تبیل ان کا باپ ہے یہ اس کوشش میں لگے ہے کہ دوہزار چوبیس میں موڈی کی جگہ انتہا پسند یوگی کو وزیراعظم بنایا جائے اس کی شکل گاندھی جیسی ہے موڈی بھارت کو کھنڈ نہ بنا سکا اب بے جی پی یوگی کی تیاری کر رہی ہے یوگی آدم خور ہے امریکہ اور چین پھر آمنے سامنے تعلق ٹوٹ گیا ہے امریکہ کا جو روج تھا وہ زوال کی طرف جا رہا ہے امریکی صدر کی مقبولیت بھی ختم ہو رہی ہے افغانستان میں ناکامی جو وائیڈن کے گلے میں ڈالیں گے عمران خان کو ہٹانے کی کوشش ناکام میر جعفر اور میر ساتھ ایک ہاتھ موڈ ہو کر پیچھے پڑے ہیں یہ کبھی طالبانوں کو تھپکی دیتا ہے تو کبھی اپوزیشن کو تھپکی دیتا ہے پاکستان اسلام کا بہت مضبوط قلعہ ہے جو مرزی گلو خان نہیں ہٹے گا اگلہ حرمی چیف کون ہوگا اس کے معاملات عمران خان کے پاس ہیں عمران خان پاکستان کا وفادار ہے پاکستان کو پاو پر کھڑا کرے گا بھارت اپری فوج سیاچن سے ہٹانے کی تجویز پیش کر رہا ہے پاکستان فوج اب کیا کرے گی اس کی دو صورتے ہیں جس نے پہلے محاس چھوڑا دوسرا اس پر قابض ہو جائے گا وہ اس قوم کو دمکی دیتا ہے جس کے بچے بچے میں شہید ہونے کا جذبہ ہے موت سے تو ڈر ہی نہیں لگتا شباز شریف پان کی دکان پر گئے پان کے لئے اس کو کہتا ہے چونہ نہ لگانا ہم نے چونہ پپل پارٹی کو لگا دیا ہے پپل پارٹی جو بھی کر رہی ہے یہ سب یہاں ہی رہ جائے گا غریب لڑکی نے تھوڑی سی کپاس چوری کر لی تو ان کو جیل میں بند کر دیا اور جنہوں نے اتنے پیسے لوٹے ہیں ان سے یہ صلوق کیوں نہیں ہوتا پاکستان اولیاء اللہ کی سرزمین ہے عمران قانے مفامت کا صفحہ پھار دیا ہے اپوزیشن کے پاس اب فرار ہونے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے امریکہ کہتا ہے پاکستان اور چین ایشیا کو چھوڑ دیں پاکستان پر اسرائیل اور امریکہ کا حملے کا منصوبہ دوہزر بائیس ستمبر میں نائن الیون نظر آ رہا ہے پہلے والا نائن الیون سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا اسرائیل کا مجود بھی نہیں ہوگا ہر پاکستانی کے لیے ایم پیشن گوئی نائن الیون دوزر بائیس میں ہوگا اور پھر دوزر تیش میں بھی ہوگا ڈی ٹی پی والے جو جھرنم واصل ہوئے ہیں ان کی خبر آئی ایس آئی نے دی تھی دو بندے عمران خان کے قریب ہیں لیکن بہت شاتر ہیں دو نائے بندے مزید قریب ہو رہے ہیں ان سے بچ جاؤ پاکستان کے مارے ویسے ہی نیارے ہوں گے سعودی عرب کے بعد ایک اور بڑی طاقت پاکستان کے لیے خزانے کے موں کھولنے والی ہے پاکستان اب کھائے گا بھی اور ڈکار بھی نہیں مارے گا کچھا پکا کھا جائے گا ہر طرف سے سپائی ہوگی ارام مسکون ہوگا ایک بندہ پیر کو دھونڈ دھونڈ کر تنگ آ گیا ہر جگہ گیا ہر مزار پر گیا کہیں بھی کوئی پسند نہیں آیا وہ داتا صاحب کی دربار پر جو مرات والے دن صبح دعا میں شامل ہوتا تھا بہت تنگ ہو گیا اللہ کا قرب ڈھونڈتا ڈھونڈتا تنگ آ گیا ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر بغداد کے چوک میں بیٹھ گیا اب دل میں سوچ رہا ہے جو بھی آئے گا وہ میرا مرشید ہوگا سرکار گوزباک کا علاقہ ہے بیٹھا بیٹھا عشاء ہوگئی ایسے ہی تین بج گئے پھر ایک بندہ آیا اس نے پکڑ لیا اور کہا آپ میرے مرشید ہو میں نے بہت کوشش کی میرے آپ مرشید ہو لیکن وہ چور تھا چوری کرنے کے لئے جا رہا تھا چور نے بہت منتی کی لیکن اس نے نہیں چھوڑا چور بہت شاتر ہے اس نے کہا مجھے پیر سمجھتے ہو میں کام کر کے آتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گوزباک کے گھر میں چوری کرنے کے لئے داخل ہوا تو آواز آئی اے گوزالعظم علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے کتب تعین کرنا ہے اس کو اندر بلایا اور کہا کہ پچھلے کمرے میں جاؤ وہ گیا تو اس چور کو نکال لے آیا اس نے کہا کہ میں چور ہوں اس بندے نے اس کو سرکار غوث آزم کے پاس لے گیا تو غوث آزم نے اس کو سینے سے لگایا پھر سینے سے اٹھایا اور کہا جاؤ اب تم کتب ہو اور اس بندے کو مرید بناو جس کو بٹھا کر آئے ہو وہ بندہ ولی اللہ بن گیا درویش بن گیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چور گیا تو کتب بن گیا اس نے فیلز تقسیم کرنا شروع کر دیا تم نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ زیادتی کرتی ہو مریم نواز کسی جگہ سے باہر نکلی آگے شاید خاکان ایسے کھڑاتا جیسے غلام کھڑا ہو اگر تم مریم نواز کی طرف دیکھو تو اس کو کتنا پروٹوکول ہے تو پوری نونلی کو کتنا پروٹوکول ہے بس چودری نیسان بہت پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے جادت دیجئے اللہ حافظ مجھے جادت دیجئے مجھے جادت دیجئے مجھے جادت دیجئے